کیا آپ کو بتاتے ہیں یہ بلو لائیڈ آن ہو گیا یار یہ دیکھو آپ زبردست سارا شاپ کا چھت بلو بلو ہو گیا یار زبردست السلام علیکم گائز امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج پھر سے مہارت واسا پلان بن چکے کائیڈ گئے فلائے کرنے کا تو شاپ وغیرہ بھی ہم نے شیفٹ کرنی ہے تو ابھی یہ ارسلان صاحب ہی آ چکے ہیں شیروہ بھی آئے ہیں اور تلہ صاحب یہ تو آر وقت موبائل میں ہی کو سے رہتے ہیں اور یہ مہارے پاس آئے ہیں چھوٹے سے بچے جو کہ چھوٹی اتنی چھوٹی سی گھوڑ لینے آئے ہیں آپ لینے بڑھی ہے لیکن کیسے کام ہے کیسے کام ہے گھر سے آپ کو مسجد کے لیے بیجو اور یہاں پتنگیں اڑا رہے ہیں زبردست پڑ کے آگے ہو چلو ٹھیک ہے پھر آپ اڑو ہم بھی اڑاتے ہیں ابھی چھت پر چلتے شیروہ بھائی آپ جائیں آپ پتنگ لے کے آئے ہیں یہ ابھی پتنگ لے کے آتے ہیں چلتے ہیں تو انشاءاللہ پھر اس کے بعد شاپ ہم نے شفٹ کرنی ہے اوپر پھر آپ کو اوپر کا بھی ڈسپلی وغیرہ دکھائیں گے اوپر والی شاپ کا آپ کو بھی ڈسپلی آؤٹ کلاس ہوتا ہے زبردست یہ تو ہم نے سیزن کے لیے اوپن کی تھی تو پھر چلتے ہیں پہلے دور اپنا کائٹ وغیرہ فلائی کر لیں اس کے بعد شاپ اوپر شفٹ کریں گے جی تو شیروہ صاحب کے گوڑے تو زبی لوگ کھا گئیں وہ گھر میں آئی ہیں وہ کہنگے ہوئے ہیں یہ نہیں لے کے آئے تو ارسلان صاحب نے ایک وہ شٹار والا گوڑا نکال ہے اور باقی ہم اوپر اپنے روم میں سے نکالتے ہیں گوڑے وغیرہ دورے وغیرہ لیتے ہیں تو چلتے ہیں چھت پہ جا کے گائٹ وغیرہ کرتے ہیں فلائی جی تو اوپر آ چکے ہیں یہ اپنے اپنے گوڑے ڈونڈ رہے ہیں سارے ارسلان صاحب آدمی چرکی پکڑے کھڑے ہیں یہ اپنے اپنے گوڑے نکالے میں اور یہاں پہ دیکھیں آج یہ سارے گوڑے در ادھر ہوئے میں ہیں تو انشاءاللہ رات کو یہ سارا ڈسپلی کریں گے نیو اور شاپ کو بھی اوپر شفٹ کریں گے پھر آپ کو نیو ڈسپلی شاید کے کل کے بلاگ میں ہم دکھائیں آج کیونکہ کام میں لگے میں ہوں گے تو آج نہیں دکھائ سکتے آپ کو یہ دکھو یہ دکھو یہ دکھو بندروں کو بندروں کی طرح چاڑ کے جا رہے ہیں چھات پہ یہ دکھو یہ ہمارے شیرو صاحب بندروں کی طرح چاڑ کے جا رہے ہیں چھات پہ یہ دکھو یہ دکھو یہ دکھو یہ دکھو میں تو آوں گا یہ آنگا تو ان لوگ تو باغ رہے ہیں اوپر گوڑے اڈانے کے لیے جی تو فائنلی چھات پہ تو ہم لوگ پہنچ آئے ہیں گوڑے وغیرہ ماشاءاللہ کافی اڑ رہے ہیں چھات پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ پا اوپر دو تین اوڑ رہے ہیں آج پیچھے بغیرہ بھی کرتے ہیں تھوڑا اور وہ عبداللہ نے اوڑایا اور اس کی کنیاں ہی ٹوڑ کی پتہ نہیں کیسے گوڑے اوڑاتے ہیں یار سمجھ نہیں آتی ہی ان کی اور یار سلان صاحب آتے ہی کنیاں ڈالنے لگ گئنے اتنا جوش ہے گوڑا اوڑانے کا مگر جس وقت کٹواتے ہیں پھر یہ سیڈ ہوگے بیٹھ ساتے ہیں نہیں نہیں غلط کر رہو یہاں پہ یہاں نہیں تو اسا اوپر کرو یہاں پہ یہاں پہ سوڑ کر رہا نہیں نہیں غلط کر رہو نا پھر گڑا آگے آگے مستی کرے گا تو پھر بعد میں بولو گے یار گڑا نہیں ٹھیک تھا تو شیرو صاحب آب بھی جل جلی کنیاں ورہ ڈالنے نا ہوا بھی مزے کیا جل جلی فلائے کریں گائٹ کو مربانی کرنا بیس تھی نہیں بنوانا کوئی بھی آئیے سمجھ آپ لوگوں کو جی تو ملک صاحب کو آخر کار وہی کام ہوا چرکھی پکڑا دی ہم لوگوں نے آگے سے آنس رہے آنس ہو نہیں بھائی فلال پہلے پہلے ہی سے چٹکی پکڑنے پڑتی ہے اور آرسلان صاحب یہ سٹار والا گڑا اڑانے کی تیاری کر رہے ہیں آتے ہی یار مشین سے بھی زیادہ تیزوں نے کنیاں ورہ ڈالی ہیں اتنا جووش ہے یار آرسلان کے اندر گڑا اڑانے کا اور یہ ابھی اڑا رہے ہیں سٹار کائٹ آہا زبردست 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 اور آج یلوی چرکھی لگائی ہوئی ہیں ہم نے آرسلان صاحب جل جل دی اڑا ہو تو گڑے کاٹنے اچھا نا ورنہ میں نے آپ کو پیچھے سے ایسے بجانی ہے خیال کرنا اور شہرو صاحب ان کے ابھی تک کنیاں ہی نہیں ڈالی گڑے ہی ڈال گئیں ہیں تو پھر جل جل دی کرو نا جل دی کرو پہلے اتنا شوٹ ڈالتے رہتے ہیں چلو 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 گڑا اڑائیں تو جی ہاں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے چھتوں میں چڑے میں ایک وہ سامنے سے اڑا رہے ہیں اور کچھ وہ سامنے سانی بھائی کے چھت پر چڑے میں چھوٹے چھوٹے لڑکے وہ اڑا رہے ہیں یہ نیچے چھت والے سائٹ سے چھوٹے چھوٹے بچے اڑا رہے ہیں فل جو شو بروز سے کائٹ فلائے وغیرہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ امید ہے کہ آگے چھے کو پھر سے بسان تو پھر دوبارہ مزہ آنے والا ہے کچھ وہ چھوٹے 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 چڑے میں گڑے اڑا رہے ہیں وہ دیکھیں کافی دور ہیں میں نے آپ کو زوم کر کے بتائیں وہ دیکھیں کتنا دور ہیں تو ارسلان صاحب کا بھی گڑا ماشاءاللہ ہوا میں چلا گیا تو اب یہ ارسلان صاحب پیجے وغیرہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دکھاتے ہیں کہ آج بھی یہ کٹ پاتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے شہرو بھائی کے بھی گڑا اڑ چک ہے ریٹ تاوہ وائٹ پانوالا بڑے پانوالا بہت عزابردست گڑ ہے شہرو بھائی ارسلان بھائی دونوں جوش و فروش سے لگے ہیں کائٹ وغیرہ فلائے کرنے کے لئے شہرو میربانی کرنا آج بھی گڑے کٹنا یار ویسے ہی ہمارا چیمپئن ہے اس نے ابراہیم سے پانچ ڈیل لٹر کی کوکی بوتلیں اور پانچ بڑے لیز جیتا ہے جبکہ میں نے آپ کو بتایا تھا شہرو اور ابراہیم کا مقابلہ چل رہا ہے چار چار ہو گئے تھے اس کے بعد شہرو لوگوں نے دو گڑے اوپر نہیں چور ابراہیم کے مار لیے یہ لوگ مقابلہ جیت چکے تھے میں بھی جیتا ہوا تھا دو مہنے بھی اس کے گڑے کٹے ہوئے تھے آج کل ابراہیم کی دون مچائی بھی ہم لوگوں نے جی تو یہ ارسلان صاحب کا پیچہ لگ چک ہے وہ لال والے گڑے کے ساتھ وہ سامنے لال والے گڑے کے ساتھ ارسلان لگ گیا پیچہ آپ کا گڑا کٹنا ہے اچھا میرا حیال ہے وہ ابراہیم کا گڑا یہ زبردہ زبردہ سے یہ ارسلان نے پیچہ لگا دیا ارسلان گڑا کٹنا ہے مہربانی کرنا میری بیستی نہیں بنوا دینا جیسے اس تین بھی عزت رکھوائی تھی آج بھی رکھوانا بلکہ اس تین آپ نہیں تھے میرا حیال ہے ہمارے ساتھ آپ کے انگے ہوئے تھے جی تو ارسلان صاحب کا پیچہ لگ چکا ابراہیم لوگوں کے گڑے کے ساتھ اور ابھی دیکھتے ہیں ارسلان صاحب کیا کریں گے اور دھاگہ بھی ان کا خراب ہو چکا اور وہ گیا ارسلان صاحب کا گڑا بس کٹوا دیئے یار یہی تو آپ کی باتی ہے نصیب ہے آپ کے دھاگے خراب ہو جاتی ہیں بلکہ پیچہ اس ٹائم لگاتا ہوتا ہے جیسے ہم دھاگہ ٹھیک ہو شیرو صاحب کا بھی گڑا کٹ ہو چکا ہے یہ شیرو صاحب آپ نے کس سے کٹوایا گڑا ابراہیم نے آپ کا بھی کٹ دیا ارسلان کا بھی کٹا اور شیرو کا بھی کٹا یار بیڈ لک تو ابھی میں اڑاتا ہوں یہ والا ریڈ والا تاوہ یہ والا جیسے شیرو نے اڑایا تھا تو دیکھتا ہوں میں ابراہیم کا گڑا کٹ پاتا ہوں یہ نو میرا بھی ابراہیم کٹ ہے تو آج تینوں کی بیڈ لک ہو جائے تو چلیں کنیاں میرا دمینے ڈال لی ہیں تو اڑاتا ہوں ابھی دوبارہ سٹلر کے ساتھ میرا بھی کٹ گیا اور شیرو کا کیا چلو یار سانی گڑاڑاڑاو ابھی پتا چلے گا بہت ہی پیارا گوڈل ہے چلو دیکھتے ہیں ابھی سانی کیا کرے گا اپر owns کنیا دے گا م skz checklist ثانی کو سے چند آج تک چلو ابھی دیکھتے ہیں ابھی پتہ چال جاتا ہے چلو ابھی پتہ چال جائے گا کوئی مسئلے والی بات تو نہیں آسانی چلو دیکھتے ہیں میں بھی اڑھاتا ہوں ساتھ دیکھو ذرا اور یہ سانی بھائی نے پیچھا لگا دی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں پہلے تو میں نے اور ارسلان بھائی نے گھڑا کٹایا اب سانی بھائی کا لگ گیا ہے پیچھا اور یہ سانی بھائی کا پھر سے پیچھا لگ گیا ہے اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ کٹ پاتے ہیں یا نہیں اور یہ سانی بھائی نے کٹ دیا ہے پیچھا اور اب یہ ابراہیم کے ساتھ پیچھا ہی نہیں لگا رہے کیونکہ ان کو بھی ڈار لگ رہا ہے کہ ابراہیم سانی کا بھی گھڑا نہ کٹ دے اور یہ سانی بھائی پھر سے پیچھا لگا رہے ہیں وہ آگے سے ڈیڑھتا باڑا ہو گئے اور یہ ارسلان بھائی نے اور سانی بھائی دونوں نے پیچھا لگا دیئے سانی بھائی سانی بھائی کے ساتھ ہی لگ گیا فرفراتے کے ساتھ ہی لگ گیا یا ہمی مناسی اپراہ اب دیکھتے ہیں سانی بھائی پہلے تو بہت باتیں کہا رہے تھے کہ میں گھڑا کاٹوں گا اب دیکھتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں سانی بھائی کا گھڑا گیا جس کے لیے یہ فرفراتے ہی تین منہوں سے نماز کے ساتھ بھی یہی کام ہو گیا آج میرے ساتھ بھی یہ چھوٹے چھوٹے فرفراتے جو ہیں سانی بھائی کا گھڑا دیکھتے ہیں یہ ابراہیم کا کاٹ پاتے ہیں یا نہ جی تو میرا گھڑا بھی کٹا گیا آخر کار آج بہر لگ مگر پھر بھی میں نے ایک گھڑا دو کٹا ہے ضرور اور ابھی ارسلان صاحب لگا رہے ہیں پیچا اور دیکھتے ہیں کس کے ساتھ ارسلان یہ بلیک والا جو ہے نا سانی بھائی کا اس کے گھڑا وہ کٹ دیا ارسلان نے ایک گھڑا جو کہ وہ جا رہا ہے لے رہا تھا لے رہا تھا چلو ایک ایک پیچا برابر ہو گیا وہ آگے سانی بھائی یہ بلیک کے ساتھ لگا لو یار اس کا بھی کٹ دو اور ابھی میں نے دوبارہ سے ریڈ گھڑے میں کنیہ ورہ ڈالی ہیں پہلا والا دوبارہ میں نے کٹ کیا اور دوبارہ پھر سے میں ریڈ اڑاتا ہوں اور یہ ارسلان صاحب فل جوش و فروش سے پیچا لگائے ہوئے ہیں جو کہ ابھی دیکھتے ہیں ریزائلٹ ابھی سامنے آ جائے گا کیا کرتے ہیں یہ دیکھیں بھائی آہ 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 ارسلان صاحب کی تھمگیاں دیکھو یار آہ 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 اور ایک تو گیا وہ وائٹ والا اوپر سے جا رہا ہے وہ گیا وہ گیا جو کہ شاند بابو نے اڑایا تھا وہ کٹتی ہے ارسلان صاحب نے اور ارسلان صاحب کا گڑا وہ نیچے لوٹیاں مار رہا ہے وہ سامنے ریڈ کلر کا وہ زبردست ارسلان یار سنی بھائی کبھی کٹ تو مزہ آ جائے کٹنا ہے تم نے اچھا نا تو جی ہاں ارسلان صاحب کی پھر سے بیڑ لگ ان کو آدمے سے پڑ گیا کھچ ان کا گڑا جا رہا ہے جی وہ سامنے جو کہ ہاتھ میں سے گیا اتنا تارہ بناوا یہ فرپراتے نے انہیں آدمے سے مار دیا کھچ تو ابھی اڑاتا ہوں میں اور اس فرپراتے کا میں دیکھو کیا حال کرتا ہوں جی تو یہ سارے ہم تھنڈے ہو کے بیٹھ چکے ہیں جو کہ آج ذرا مزہ نہیں آیا ایک دو پیچے ہی کٹے ہیں پکایا تین چار ہم نے آج کٹوائے ہیں تو آج ذرا مزہ نہیں آیا ابھی جاتے ہیں نیچے شاپ کی سیٹنگ ویرہ کرتے ہیں طلعہ لوگ تو لگے ہوئے ہیں سامن ویرہ اوپر لے کے آرہے ہیں صرف ہ enemوں جو گڑھے تو ہم نے دو گڑھے کٹے ہیں نہیں بھائی است عن نہیں تمہنے کیا ہے تم نے کیا کیا ہے وہ صرف ہملائے ہی lruffہ ہو گیا ابھی چلتے ہیں آج اللہ کے ساتھ ہی کارا کرواتے ہیں سارے advantages کو تین تھے ابھی تو سامن ویرہے لے کے آ رہے ہیں ہم بھی جاتے ہیں ساتھ آپ بقایا اسے ویڈیو میں آپ کو دکھاتے ہیں کل کبھلاک کو چھوڑیں اسی میں آپ کو دکھاتے ہیں شعب کی فتر چھات سے ہم لوگ اتر آئے ہیں اور یہ شکیس وغیرہ تلہ لوگ لے ہیں ہیں نیچے والی شعب سے اور یہ اوپر سارا سمانگرہ لے کے آگے تلہ اور عبداللہ نے بہت کام کیا گڑے وغیرہ اور شکیس وغیرہ اوپر لے کے آچکے ہیں چرخیاں یہ گوٹے وغیرہ اور یہ ہمارا چند ای آئی اور یہ ابھی ہمارے سے کام کر رہے ہیں اس کی حالت دیکھو پسینی آئے ہوئے دیکھو یہ دیکھو آف 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 آمائی گوڈ آج اتنے پسینی آئے ہوئے یار مالے عبداللہ بھائی کو تو ابھی انشاءاللہ یہ ساری سٹنگ وغیرہ کرتے ہیں تو ساتھ ساتھ آپ کو پتھاتی ہیں پہلائیں گے پہلے کام پھر دوجہ کام جی تو یہ دیکھیں جو ہم نے سیزن کے لیے دکان اوپن کی تھی یہ دکان ہماری بلکل خالی ہو چکی ہے اور یہ ابھی گدام یہ بن جائے گا اوپر انشفٹ کر لی ہے اور یہ کچھ سمان یہ شکیس وغیرہ بھی یہ پڑے ہوئے ہیں تو اوپر لے کے جاتے ہیں یہ گن وغیرہ دیکھیں کتنا پر نہ ہوئے جی تو یہ ابھی شکیس اٹھا آگے لائے تو سب کا گرمی سے برا آل ہو گیا وہ دیکھیں آزان صاحب انہوں نے موہ لوگ دولی ہے شہریو نے بھی موہ وغیرہ دولی ہے اے چشمے کے بغیرہ عجیب سے لگتے ہیں شہریو آپ ہاں چشمہ آپ نے اتارا ہوئے تو یہ شکیس وغیرہ دی ہے شکیس وغیرہ لگا دی ہیں بین میں پوٹیشن لگاتے ہیں تو سمان وغرین میں ڈسپلی کرتے ہیں اور سلان صاحب تو ماشاءاللہ ڈیڑھ تاوہ آدھا لگا بھی چکے ہیں دسپلی کرنا شٹارٹ کر دیا سلان صاحب نے تو بکایا آپ دکان فل جس ٹیم ڈسپلی ہو کے رہے گی فائنلی سارا ڈسپلی وغیرہ ہمارا کمپلیٹ ہو چکے ہیں صرف سفائی رہ گیا یہ آپ دیکھ لیں سانی کائٹ والا اور یہ ساتھ میں ہمارا چھتا ہوا پتنگوں کی سیٹنگ ہم نے اسی طرح بٹر فلائی اوپر لگا دیا اور یہ ایک کیمیکل کے سارے ہم نے جو برینٹ ہے سارے یہاں ڈسپلی کر دیا اور جتنے زیرو بائیس کے ہمارے پاس تھریٹ وغیرہ تھے وہ سامنے لگا دیا اور اللی صاحب آپ نے بھی بلاغنگ کرنی ہے کیا بولوگی آپ بھی بول لو جی جی وہ بات میں ابھی وہ دیکھے سامنے لگا دیا اور یہ لائٹ ابھی لائے ہیں یہ لائٹ ادھر چھت میں ہمیں ڈسپلی کریں گے جو کہ پھر آپ بھی آپ کو ابھی دکھاتے ہیں تو بکایا جو محول ہوگا یار یہ گھڑا گیر گیا یار کیسے لگایا پھر چاہے گاو یار جل جلی کرو یار یہ لائٹ بھی اوپر لگاتے ہیں تو بس پھر بلاغ کو انڈ کرتے ہیں تو آپ کو فانسانی نے بتایا تھا کہ ہم ابھی اس میں اپنی دکان میں لائٹ انسٹال کریں گے یہ انسٹال کر رہے ہیں لائٹ بدا رہا ہے یہ لگے ہیں سانی لوگ اور عبداللہ اور یہ ہے تلہ ذرا سے چوروں کی طرح کھڑا ہوئے دیکھیں تو یہ فل انسٹال ہو جائے گی نا تو میں اس اس ٹائم آپ کو اس کے لائٹیں بند کر کے نا شرکے بتاؤں گا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابھی یہ لائٹ انسٹال کر رہے ہیں سانی اور عبداللہ تو یہ دیکھیں ان کی حالت پسینے نے کتنے آئے میں ہے بڑا حال کر دیا گرمی ہے صرف ایک تمہارے شوان کی خاطر تو میں نے بھولا ہے بھائی لائٹ انسٹال کر رہے ہیں یہ دیکھو ابھی دیکھو یہ بلڈی وہ آئے اس کا تو حال ہی کچھ نہیں ہے اور یہ آزان ہر وقت موبائل ہر وقت موبائل اس نے بس اپنی لائٹ لگا دی یہاں تک ہم پہنچ ہے تو بس اس کا بھی کنیکشن کرنا رہتا ہے تو سانی بھائی بھی بہت تھک چکے ہیں ابھی ہم نے منسوچ بند کروایا ہے بس جہاں پہ ابھی اس کو آن کر کے بتائیں گے اس کا ریویو کرائیں گے تو فائنلی ہماری لائٹ ویرہ ڈسپلی ہو چکی ہے ابھی آپ کو اس کے ششکے بتاتے ہیں تو کائنڈلی بتانا آپ کو کیسی لگی ہے ابھی اس کے ششکے آپ کو بتاتے ہیں یہ بلو لائٹ آن ہو گیا یہ دیکھو آپ زبردست سارا شاپ کا چھت بلو بلو ہو گیا یار زبردست یہ سارے بلو بلو نظر آ رہے ہیں ازان بھی دیکھیں فل بلو یہ تو عبداللہ تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہا اس کا تو کلرہ ریڈی بلیک ہے اور یہ بلکل بھی بلو کے ساتھ بلیک ہو گیا یار زبردست لیول ہو گیا یار ابھی سائی لائٹ آن کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کیا سین ہے زبردست یار شاپ چمک ڈوٹھی ہے ابھی اس میں جب اور سمال لگے گا تو ماشاءاللہ یہ اور زیادہ پیاری لگے گی تو کائن لی ابھی میں بلو کو یہاں پہ انڈ کرتا ہوں تو کل ملتے ہیں آپ کو نیو بلو کے ساتھ تو میرے چینل کو بھی سبکرائب کرنا اور ویڈیو کو بھی لائک کرنا فلال کے لیے اللہ حافظ